اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير منومین فمن ابتوى وراء ذانک فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على اسواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور یہیں سے اٹھاروہ پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ مومنون ان چودہ سورتوں میں اب آخری سورت ہے جو جو قرآن حکیم میں خجم کے اعتبار سے مکی سورتوں کا سب سے بڑا ملدستہ ہے ابھی جو گیارہ آیات میں نے اس کی احتناوت کی ہیں ان پر ہمارا منتخب نساب کا متعالی قرآن حکیم کے منتخب نساب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے سورہ حج کا جو آخری رکوع تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے اس کے نکات پھر ذہن میں تعدہ کر لیجئے سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ رب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی مطلوب اصلی محبوب حقیقی بن جائے پھر رسالت کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لنکس پر مشتمل رہی ہے ایک رسول ملک ایک رسول بشر لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں سنہری زنجیر میں سلسلت الزہب میں اس کو ٹانک لیا گیا ہے اس کو شامل کر لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھئے لفظ آیا تھا ان اللہ یستفی اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس اور امت کے لیے آیا استفاہ اور اجتباہ یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں محمد مصطفی احمد مجتبا تو یہ اجتباہ کا لفظ آیا ہے امت کے لیے ہوا اجتباہ کم تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے سنبی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہ یہاں پر جو شہدت والی آیت آئی ہے صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے بلکل یہی نسبت سورہ نصار سورہ مائدہ کی ان دو آیتوں میں تھی یہ سورہ نصار میں یہ سورہ بائدہ میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاس انسانوں تک پہنچا دیں نہیں پہنچا دیں خدا نہ خواستہ بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ سورہ عراف کی آیت نمبر چھے ہم پڑھ چکے ہیں اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحثیت مجموعی حاصل ہے یہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ جواب دے ہے اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کے ذرمے اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نو انسانی کو پہنچا دیا تھا اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج زلیل و خار ہے اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت میں ان لیوی جول ہوگا تم نے کیا کیا میں اگر یہ کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی میں نے کوئی جائداد نہیں بنائی میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی میرے پاس جو بھی طورت اوانائی دی تھی جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا تم نے کیا کیا یہاں معاملہ ہو رہا ہے استماعی امت بحثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا زلیل ہے خار ہے ان کی کوئی حثیت دنیا میں نہیں کوئی عزت نہیں کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے یہ اس کا سبب ہے اب آگے چلیے یہ جو گیارہ آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخم نساب کا وہ ہے عامال سالحہ کی تفصیل اور عامل سالحہ کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے سب سے پہلے فرد اچھے ہوں افراد کی صیرت صحیح ہو کردار صحیح ہو تعمیر صیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلی زندگی وجود میں آئے گی وہ کیسی ہو آئیلی زندگی کیسی ہو پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا اس معاشرے کے کیا خدو خال ہونے چاہیے سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے سوشل ایولز کا کیا تصور ہے پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ تیسرے حصے میں منتخب نساب کے شامل ہیں لیکن پہلا درسی ہے اس لیے کہ تعمیر صیرت کی جو بنیادیں ہیں اساسات ہیں جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشنز تیار کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعمیر کرنی ہے اس کا جو پورا ہیولہ وجود میں آئے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی صیرت کی تعمیر ہوگی اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فراہ کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے مضاحت کروں گا دیکھیں فراہ کے اصل معنی ہے پھارنا فلاہ کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے حل کی نوک سے زمین کی دھرتی دھرتی کے سینے کو چیزتا ہے عربی کی کہاوت ہے ان الحدیدہ بالحدید یفلہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے فلاہ کے معنی جیسے فلق ہے فالق الاسماح اللہ تعالی صبح کو فالق ہے اللہ پھارتا ہے رات کی تاریخی کا پردہ اور صبح کو نبودار کرتا ہے اسی طریقے سے فالق الحب والنوہ اٹھلیوں کو بیجوں کو پھارتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ دو پتریوں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں تو فلح کے معنی بھی ہے پھارنا پھارنے سے برات کیا ہے انسانی شخصیت کی جو اصل جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے وہ ہماری روح ہے وہ ہماری انا ہے وہ ہماری خودی ہے یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ غدی ہے اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش جو میں لفظ استعمال کیا تصورہ حج کے زمن میں دغاؤ فالطالب والمطلوب تو آئیڈیلز تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مقفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت الارہ کتاب ہے انگیزی زبان میں تو افلاح المومنون گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوشت ہے یہ پوست ہے ہڈیاں ہے یہ ہے وہ ہے تن و توش ہے لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے میری ایک شخصیت ہے انا یہ انا کیا ہے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میری آنکھ میرے کان میرا سر میرا یہ میرا وہ میرا جسم بھئی وہ میں کون ہے وہ پوزست کرتا ہے اس کو وہ میں وہ انا وہ ایک مخفی حقیقت ہے اور اصل میں وہ روح رمبانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے مادی غلاف ہی ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برامت کرنا جیسے کہ گھٹلی پھٹتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو عام کا درخ شروع ہوتا ہے ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت اپنی اصل انا کو برامت کر کے تقویت دینا یہ ہے فلاح پد افلاح بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے میرے سامنے اس وقت یہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مجھے رسول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موزے قرآن میں جو ترجمہ شاہ بالقادر جہلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا ہے کام نکال لے گئے اہل ایمان قد افلاح المومنون کام نکال لے گئے اہل ایمان جیسے کہ خزانہ ہو خزانہ کھو دیں گے تو نکالیں گے تمہارے اندر ایک خزانہ ہے دمچیست پے آمیست شنیدی نہ شنیدی درخا کے تو یک جلوے آمیست نہ دیدی دیدن دگر آمیست شنیدن دگر آمیست تمہارے اندر نور بھی ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحبِ ادراک نہیں ہے تم ہیوان ہی ہیوان نہیں ہو اس میں روحِ ملکوتی بھی ہے لیکن تمہاری ساری توجہ اسی ہیوانی وجود پر ہے وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے تم چلتا پھرتا مکمرہ بن چکے ہو تم زندہ نہیں ہو مردہ ہو اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے پھر اس کو زندگی ملتی ہے یہ ابو جہل مردہ تھا یہ زندہ نہیں تھا یہ ہندہ تھا دیکھ نہیں رہا تھا یہ بہرہ تھا سنتا نہیں تھا یہ جو حقائقیں سمجھ لیجئے اپنے وجود، اپنی اصل شخصیت، اپنی آنا، اپنی خودی، اپنے سیلف اس کی ڈیولیپمنٹ، ڈیولیپمنٹ آف دی سیلف، ڈیولیپمنٹ آف دی کریکٹر، انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلاحا خود نکالنا، خدانہ خود نکالنا ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا بھیکا، بھوکا کوئی نہیں بھیک تو وہ خود شائر ہے بھیکا، بھوکا کوئی نہیں سب کی گھٹڑی لال ہر ایک کی گھٹڑی کے اندر ایک لال بنا ہوا ہے وہ گھٹڑی جو ہے اس کے اندر ہے بھوکا کوئی نہیں ہے، مال تو ہے اس کے پاس گرہ کھول جانے نہیں اس مدبہ کنگال اس گھٹڑی کی گرہ نہیں کھولنی آتی ستہ مستگر، ہوا ست کشت کے میں سیر سر مصابندرہ تُوزِ غنچَ کم نہ دمیدائی درِ دل کشابا چمندرہ تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْ سِرُونَ تو اس سے غافل رہتے ہو انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مادی غلاف کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو دیکھیں بشرتے کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت اپنی شخصیتوں کے اندر سے اپنے اس وجود میں سے اس تنو تیش میں سے اپنی اصل معنوی شخصیت کو نکالو اور دبل اپ کرو قَدْ اَفْلَعَ الْمُومِنُونَ اور یہ کام کر گئے قوم اہلِ ایمان کون سے اہلِ ایمان جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرنے والے صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خوشو اور خضو کا ایک مزہ ہے جو لغم باتوں سے اعراض کرتے ہیں ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا میں یہ وقت لائے نہیں کر سکتا بیکار کے کام ہوئے لغم کام ہوئے لغم کام معافیت کو لغم نہیں کہتے لغم وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے ہیں پیسٹ آئیں بھائی کہے کیلئے کیا فائدہ ہوا اسے تمہارے لئے یہ وقت جو ہے یہ لائیبیلیٹی بن گیا ہے یہ وقت تو سب سے مڑا ایسٹ ہے اسی وقت میں تو تم نے منانا ہے جو منانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی آقمت کو بھی جو ہر دم اپنے تذکیہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں زکاة پر عمل کرتے رہتے ہیں یہاں زکاة سے مراد وہ زکاة نہیں ہے جو ہماری استناہی زکاة ہے اس لئے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے ابھی زکاة کا کوئی تصور نہیں تھا زکاة دموی معنی میں اپنے تذکیہ کی طرف ہماتن متوجہ رہتے ہیں انہیں اپنے دامن کے داگ دھبے نظر آتے ہیں ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں وَلَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور جو اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرتے ہیں اللہ علازم آجے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا او ماملکت ایمانہم یا ان کی لونیاں ہوں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضہ ہے پورا کر سکتے ہیں یہ کوئی فی نفسے ہی جو ہے سیکس جو ہے فی نفسے ہی ایول نہیں ہے ایول اس کا غلط استعمال ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَازَ عَلَكَا تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر فَأُلَائِكَهُمْ الْعَادُونَ تو وہی لوگ ہیں جو حد سے مر جانے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِعَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَعُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور عہد کے پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ یہ نکتہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے نماز سے شروع کیا تھا نماز پر ختم کیا ہے شروع کیا تھا قَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں اور نماز کا نظام وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں مداممت کرتے ہیں گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے ہیں مستقل پڑھتے ہیں اس کے تمام جو بھی آداب ہیں اس کے قوامین ہیں ان کے تمام مملہوز رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے جنت کے ہم فیہا خالدون اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزدک الحکیم اللہم ربنا جعلنا منہم